تو اس تو زندگی آسان نہیں ہوتی نہ ہی انسانوں کے لیے اور نہ ہی جنوروں کے لیے انسانوں سے زیادہ جنوروں کا خود کو زندہ رکھنے کے لیے کسی نہ کسی کی جان لینی پڑتی ہے اور چاہے وہ جان کسی جنور کی ہو یا کسی انسان کی اور ویزے جب جنگلز کی بات ہوتی ہے تو افریقہ کے جنگلوں کا نام ضرور آتا ہے آج کیسے جنگلوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ افریقہ کے جنگلوں میں کیسے ایک جنور دوسرے جنور کو مار کر اپنا پھیٹ پارتے ہیں تو چلوے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایسی انورمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہماری ہاران مننے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے یہ بات مننے والی ہے کہ شیر بشک ایشیا کا ہو یا افریقہ کا شیر شیری ہوتا ہے لیکن جب بات افریقہ لائن کی آتی ہے تو اس کا رتبہ ہی کچھ الگ ہے ایک مگمبر ریسرچ کے بعد بتایا گیا ہے کہ افریقہ لائن بہت طاقتور اور باری جسم رکھتے ہیں اور ساتھ ہی وہ چیتے کی طرح تیز رفتار بھی ہوتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ہر سال سہارا جنگل میں ہزاروں جنوروں کی موت ہوتی ہے جن میں سے 93% حملے تو یہ صرف شیر کرتے ہیں افریقہ لائن نہ صرف چھوٹے جنور جیسے ہیرن اور بینس کے بچے کو بھی اپنا شکار بناتے ہیں بلکہ یہ گروپ کی شکل میں آ کر بڑے ہاتھی کو بھی اپنا شکار بنا لیتے ہیں دوستو ایک اور بات شکار کے دوران جو ایکٹنگ سکل ان کی دیکھنوں کو ملتی ہے وہ بہت قابل تعریف ہوتی ہے یہ اپنے شکار کی پانچ میٹر کی دوری پر اس طرح ساکن کھڑے ہوتے ہیں کہ شکار کو پتہ تک نہیں چلتا افریقان شیر کا وزن دوستو کلو گرام تک ہوتا ہے اور اس کی لمبائی ایک سوچراسی سینٹی میٹر سے دوستو دس سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اور جب یہ شیر دار لگاتا ہے تو اس کی آواز آٹھ کلو میٹر کی دوری تک سنائی جا سکتی ہے ہم نے آج تک ہی یہیں سنا ہے کہ جنگل کے شکاری لائن یا پھر ٹائگر ہی ہوتے ہیں لیکن کئی بار جو شکار شیر یا ٹائگر نے گیا ہوتا ہے ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑ کر جانا پڑتا ہے اس کی وجہ ہے کہ افریقان گولڈن وولف یہ جب گروپ کی شکل میں حملہ کرتے ہیں تو دنیا کے طاقتور جنوروں کو بھی اپنا شکار چھوڑ کر جانا پڑتا ہے بس یہی بات ہے ان کی خضرناب طاقت کی وزاعت ہے یہ دیکھنے میں اوکارین وولف کی طرح دیکھتے ہیں لیکن ان کا وزن اور ہفتار باقی تمام بیڑیوں سے کئی زیادہ ہوتی ہے حالانکہ یہ جنگل میں گاز اور پودے بھی کھاتے ہیں لیکن ان کا پسندیدہ کھانا گوشت ہے کہ آپ میں یہ کہوں کہ دنیا میں کچھ ایسے جنور بھی ہیں جو شیر کا شکار بھی کر چکتے ہیں کہ آپ یقین کر لیں گے جی ہاں دوستو سپورٹڈ ہائنہ وزن طاقت اور لمبائی میں شیر سے کافی چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ گروپ کی شکل میں شیر پر بھی حملہ کر دیتے ہیں سپورٹڈ ہائنہ کو افریقہ کے جنگلوں کا سب سے خطرناک جنور اور شکاری بھی مانا جاتا ہے یہ سب خطرناک جنوروں میں سے ایک ہے لیکن آپ کے ذہن میں ایک سوال گم رہا ہوگا کہ اتنے چھوٹے جسم اور کم طاقت ہونے کے باوجود یہ شیر جیسے طاقتوار جنور پر کیسے حملہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سپورٹڈ ہائنہ کے اگلے دو پیر بڑے ہوتے ہیں جبکہ پچھلی دو والی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں جو اس سے تیز بھاگنے میں مدد کرتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا دل باقی تمام جنوروں کے مقابلے میں اس کے جسم کے مقابلے میں دو گناہ تک بڑا ہوتا ہے دائیسی بات ہے اگر چھوٹے سے جنور میں بڑا دل ہوگا تو وہ تو بہادر ہو ہی گنا اور ذات ہی اس کے سننے کی طاقت بہت زیادہ تیز ہوتی ہے یہ کافی دور سے اپنے شکار کی آواز سن سکتا ہے دوستو اب تک ہم نے ایسے جنوروں کی بات کی ہے جو صرف زمین پر رہ کر ہی شکار کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ایسے پرندے کی جو اپنے شکار کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ ہے ریپلز گریفن وولچر جو اسمان سے ہی اپنے شکار پر نظر بنائے رکھتا ہے اور موکہ مددہ ہی جبڑ جاتا ہے یہ شکاری پرندہ صرف افریقہ میں ہی پایا جاتا ہے جو کہ سات گھنٹے لگاتار تک ہوا میں سفر کر سکتا ہے سائزدینوں کا کہنا ہے کہ ریپلز گریفن وولچر ہماری دنیا میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے اور وہ یہی ہے کہ جب کوئی جنور جنگل میں مار جاتا ہے تو اسے کوئی اور جنور نہیں کھاتا بلکہ یہ پرندہ اسے مردار گوشت کو کھا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایکو سسٹم کو بیلنس کرنے میں مدد مل دی ہے ان کی سب سے اہم طاقت ہوتی ہے ان کا ڈیجیسٹیو سسٹم ایک ریسارچ کے مطابق ان کے پیٹ کے بکٹیریا اتنے طاقتوار ہوتے ہیں کہ پورا دن گلہ سڑھا گوشت کھانے کے باوجود بھی بلکل فٹ رہتے ہیں چیتا یہ دنیا کا سب سے تیز دورنے والا جنور ہے جو کہ سو کلومیٹر پار آور کی سپیڈ سے دور سکتا ہے حالانکہ یہ دنیا میں بہت تھوڑے رہ گئے ہیں جو کہ گنے جنہ ممالک میں موجود ہیں افریقان چیتا کی اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنی رفتار کی وجہ سے جانا جاتا ہے افریقان چیتا جب پوری طاقت سے دور رہا ہوتا ہے تو یہ سات میٹر تک لمبی چلانگ لگا سکتا ہے اس کا تعلق بھی لی گئے ہندان سے ہے لیکن یہ شیر کی طرح دھار نہیں سکتا بلکہ بلیوں کی طرح چلاتا ہے کئی بار چیتوں کو بھنگتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے سات میٹر کی لمبی چلانگ چیتا صرف تین سیکنڈ کی رفتار میں حاصل کر لیتا ہے جبکہ فاس سے فاسٹ کار بھی یہ سپیڈ 6 سیکنڈ میں حاصل کر دی ہے یہ اپنا چکا صرف 20 سیکنڈ کی اندر ہی کر لیتا ہے اور ان کا پہلا وار شگار کی گردن پر ہوتا ہے نائل کروکوڈائل نائل کروکوڈائل افریکن کانٹیننٹ میں 26 ممالک میں پایا جاتا ہے یعنی کہ آپ انہیں ہر ندی نالے میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہوتے بھی بہت خطرناک ہیں یہ کسی ندی نالے کے کنارے ایسے چھپے ہوتے ہیں کہ کسی کو خبر تک نہیں ہوتی اور موقع مددہ ہی یہ اپنا شکار کر لیتے ہیں یہ کروکوڈائل کی نظر کے سب سے بڑے کروکوڈائل ہیں اور یہ سب سے زیادہ انسانوں کو ہی اپنا شکار بناتے ہیں جب لوگ جنگل میں ندی کے کنارے کپڑے وغیرہ دھونے جاتے ہیں تو یہ گھات لگا کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں یہ پانی کے اندر گھنٹوں تک رہ سکتے ہیں جنہیں ٹریک کرنا انپوسیبال ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال ہزار کے لگ بگ لوگوں کا یہ شکار کرتے ہیں دوستو یہ دی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے ایک ان کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہارانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تھانکس فار واشنگ